مینسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آب آدمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن مینسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں ونگ کمانڈر ابنندن کی رہائی کو پاکستان نے شانتی کا قدم بتایا تھا لیکن یہ تو اس کا ڈر تھا خوف تھا بھارت کی سناؤں کا خوف تھا بھارت کے ارادے کا نئے بدلے ہندوستان کے تیور کا مینسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آب آدمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پر تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن مینسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں آرمی چیف نے جنرل کمر باجوا صاحب نے وہاں پر یہ بریفنگ دی اور ابی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پر زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے مسبت اسرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئے گی not only of the air force, army, navy air force, all three services we were in a position to wipe out their forward brigades بالاکورٹ airstrike کے اگلے دن 28 فروری 2019 کو پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تھا تو ونگ کمانڈر ابی نندن نے اپنے میگ 21 بائیسن جیٹ سے پاکستانی ایف سکسٹین کے چھکے چھوڑا دیئے حالانکہ بعد میں وہ پاکستانی قبضے میں چلے گئے اگلے کچھ گھنٹے بہت تناؤ بھرے تھے لیکن تب ہی پاکستانی پردان مندری عمران خان نے اعلان کیا کہ ابی نندن کو وہ بھارت کو سوپیں گے حالانکہ یہ پاکستان کا شانتی سندیش نہیں ہے پردان مندری نریندر مودینی سنکیت عمران کے اعلان کے فوراں بات ہی دیا تھا تو ابھی ابھی ایک پائلوٹ پجھنگ ہو گیا ابھی ریل کرنا ہے پہلے تو پریکٹس تھی ملواما حملے سے لے کر ابھی نندن کے قبضے میں جانے تک بھارت میں وپکش مودی سرکار پر حملہور تھی آرمی نریندر مودی جی کی پرسنل پروپٹی نہیں ہے نریندر مودی جی سوچتے ہیں کہ ہندوستان کی سینہ ہندوستان کی ائر فورس ہندوستان کی نیوی ان کی پرسنل پروپٹی ہے حالانکہ پاکستان کے ڈر کی تصدیق پاکستان ہی کر رہا ہے تو بی جے پی کے ادھاکش جے پی نڈڈا نے راحل گاندی پر زوردار حملہ بولا ہے انہوں نے بار بار کہا کہ ہندوستان ہر فرنٹ میں جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ ہم موطور جواب دے سکتے ہیں اور دیا بھی ہے اور دوسری طرف ان کے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھئے پہر کاپ رہے ہیں پسینے چھوٹ رہے ہیں راحل جی آپ پہر کاپنے والوں کے ساتھ کیوں ہیں پسینے چھوٹنے والوں کے ساتھ کیوں ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں جن کے پاؤں جمع ہوئے ہیں ابھی نندن کے مسئلے پر راجنیتی اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان کا یہ ڈر اچھا ہے ڈلی سے گورو ساون کے ساتھ آج تک بیورو